اپنے کھیتوں کو باغوں کو پانی جو ہے وہ اس طرح لگاتے ہیں تو یہ جائیں جو ہے میں باہر نہیں نکالی ہوئی صحیح ہے روڑ دیکھیں اور روڑ کی یہ دیکھیں کنال کتنی خوبصورت یہ جناب جگہ ہے یہ فارم ہے جی سامنے دیکھیں اور روڑ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت روڑ ہے ایک طرف اسلام علیکم جی پیارے ہو کیا حال چلا ہے ٹھیک تھا کہ اچھا جی پیارے ہو میں نے کافی گاؤں آپ کو اندر سے دکھائیں کہ اٹلی کے گاؤں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں گاؤں کی گلیاں شلیاں کس طرح کی ہوتی ہیں آج کی جناب اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ گاؤں کے باہر کے جو ایریے ہوتے ہیں باہر کے جو علاقے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ایک گاؤں سے جو دوسرے گاؤں میں بندہ جب جاتا ہے تو راستے میں جو جگہ آتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہیں ان کے سڑکیں ان کے جو کھیت ہیں یہ فصلیں کون سے لگاتے ہیں فارم کون سے آتے ہیں پھر ان کا پانی کا کیا سسٹم ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے بہت زبردست ان کا سسٹم ہوتا ہے جناب آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یار ان کے گاؤں اور گاؤں کے باہر والے ایریے بھی اتنے زبردست ہوتے ہیں تو آج جناب میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا گاؤں راوریدو ان پیانو اس کا جو باہر والا ایریہ ہے وہ کس طرح کے ہیں اس میں جناب ایک فیکٹری ایری آئے گا انڈسٹریل زون ہے اس میں کون سی فیکٹریز ہیں وہ چلتے چلتے آپ کو دکھاؤں گا میں اصل میں جو کیمرہ اپنا وہ لگاؤں گا جناب گاڑی کے ڈیشپورٹ پر اور ڈرائیو کرتے کرتے ساتھ جناب آپ کو بتاتا جاؤں گا اس کے بعد پھر ان کے جو ایک گاؤں سے باہر جو نکلتے ہیں راستے اس میں جو ان کی فصلیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں پھر گائے کا ایک فارم دکھاؤں گا پھر ان کا پانی کا کیا سسٹم ہے پانی کیس طرح لگاتے ہیں پھر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ آپ کو نظرہ آ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ آپ کو نظرہ تھوڑا دکھاؤں گا پھر ان کے بڑا مطلب پیدل چلنے والوں کے لیے راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انگوروں کے باغ ہیں کیوی کے باغ ہیں سیبوں کے باغ ہیں یہ آپ کو میں سارا کچھ انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ نے کرنا کہا جی آپ نے بس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لاسٹ لگ دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے ضرور اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جدر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے باہر والے آریے کس طرح کے ہوتی ہیں اچھا جی پیارے ہو میں نکلنے لگا ہوں جی یہ کیمرہ جناب میں نے سیٹ کر دیا ہے اور بسم اللہ کار کے نکلتے ہیں جی یہ سامنے ہمارے گھر کے ساتھ ہی پارکنگ ہے جدر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو یہ جناب نکلے ہیں جی ادھر سے لیں گے جی رائٹ رائٹ کی طرف گاؤں سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو فیکٹری ایری آئے گا یہ جناب بس ٹاپ ہے جو آپ کو رائٹ سائیڈ پر بورڈ نظر آ رہے ہیں بس ٹاپ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں اور آگے آپ کو اشارہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا واحد اشارہ جی اس کو ایسے کراس کارلیہ سبز ہی تھا ٹھیک ہے آگے پھر ایک بس ٹاپ ہے کچھ اس طرح کے روڈ ہیں جی گاؤں کے اندر والے جو ہیں صحیح ہے اور گارہ آپ دیکھتے جائیں ساتھ پرانے گار ہیں موسٹلی اٹلی میں جتنے بھی گاؤں ہیں یا شہر ہیں ادھر گارج ہوتے ہیں وہ کچھ پرانے سٹائل ان کا بنا ہوتا ہے وہ ہے بھی پرانے ہیں دوسری کنٹریز کی نسبت تو یہ بھی ایک راستہ باہر جاتا ہے اور ہم نے جانا بلکل سیدھا جناب اور با نظر آ رہا ہے کھٹے رنگ کا یہ کیمرہ جی یہ سپیڈ والا کیمرہ ہوتا ہے یہ گاؤں کی جو انٹرس ہوتی ہیں جتنے بھی راستے ہوتے ہیں عموم ان راستوں پر یہ لگا ہوتا ہے یہ گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے اگر ادھر پچاس لکھی ہوئی ہے تو یہ پچاس سے اوپر اگر چلائیں گے تو جرمانہ آ جائے گا جیسے نورمل ہوتا ہے اس طرح انہوں نے لگائے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر شہروں میں گاؤں میں گاؤں کے اندر مطلب ہائیوے پہ اس طرح کی جگہ پہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں تو یہ جناب ادھر سے ہمارا جو گاؤں ہے وہ اس کا اوفیشلی جو ایریا ہے عبادی والا وہ جناب ختم ہو گیا ہے اب جناب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی فیکٹری ایریا ہے فیکٹری ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ گاڑی ہیں سامنے دیکھیں پارکنگ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب یہ جناب فیکٹری ایریا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کتنی بہت بڑی پارکنگ ہے اس سائیڈ پہ نا رائٹ سائیڈ پہ ابھی فیکٹری ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں آپ کو کھیت نظر آ رہے ہوں گے مکہی کا کھیت ہے اور ابھی ساتھ ہی یہ پٹرول پمپ ہے آگے اور اس کے ساتھ پھر دونوں طرف جو ہیں وہ فیکٹریز بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ پٹرول پمپ ہے اور ڈیزل کا ریٹ ہے جی ایک یورو اناسٹھ سینٹ اور پٹرول کا ایک یورو ستتر سینٹ اب اپنے حساب لگا رہے ہیں ایک یورو تقریباً تین سو کے اچھا جی تو جو فیکٹریز ہوتی ہیں انڈسٹریل زون ہوتا ہے وہ عبادی سے باہر ہوتا ہے یہ اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ فیکٹریز ہیں دونوں طرف اب فیکٹریز ہیں مختلف طرح کی جس میں ویلڈنگ پھر اس سائیڈ پہ پائپوں کی فیکٹری ہے لوہے کے پلاسٹک کے جو پائپ سیورج والے ہوتے ہیں جو سینٹری والے پائپ ہوتے ہیں پھر ادھر کوریر کمپنی ہے ایک ڈی ایچ ایل اس کا بھی ہے پھر بی آر ٹی ہے اس کا بھی جو ہے ادھر ویر ہوس ہے تو یہ یہ دیکھیں آپ کو فیکٹریز نظر آ رہی ہیں آگے جا کے ایک پتھر والی فیکٹری آئے گی جدر پتھر کا کام ہوتا ہے ماربل کا نا تو میرے لیسل میں فیکٹریز ہوئے ہیں وہ لیفٹ سائٹ پہ زیادہ ہیں پر میں بس گزرنا تھا اس طرح میں نے آپ کو موٹا موٹا جو ہے وہ دکھانے کہ کس طرح کا سسٹم ہوتا ہے تو ابھی میں گاڑی ادھر سے جناب بیک کروں گا اور آپ کو دوسرا ایریہ دکھاؤں گا انشاءاللہ اچھا جی پیارے ہو یہ تو اور راستہ جی جو میرے گھوں سے باہر کی طرف نکلتا ہے گھوں سے تو جناب ویدر دیکھیں کیا زبردست جناب ویدر ہے سامنے پہاڑ ہیں اوپر بادل ہیں کیا خوبصورت نظار ہے جناب تو یہ ابھی عبادی ہے جی اور یہ دیکھیں یلو رانکہ پھر ایک کیمرہ آیا جی کھٹے رانکہ جو ڈباسا ہے ادھر جناب عبادی ہو گیا جی ختم یہ رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھیت تھا مکہی ادھر کاٹ لیا انہوں نے اور جو جب گاؤں کو ختم ہوتا تو اس طرح کا بورڈ آتا یہ دیکھیں اوپر اوپرے تو ان پیانو اور کاٹا لگا ہوا ہے اور نیچے جو بورڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہے وہ جناب آگے والے گاؤں ہیں تو میری لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ کو چھوٹا روڈ ایک نظر آ رہا ہوگا یہ سائیکلوں کے لیے علیہدہ سے انہوں نے روڈ بنایا ہوا ہے سائیکلوں کے لیے آپ بورڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اور سامنے آپ کو دیکھیں تین جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گے ٹینکی ہیں یہ جناب گائے کا فارم ہے تو گائے کا فارم میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اگر وہ بھی آپ دیکھنا چاہتے تو میرے جناب چینل پر آپ کو مل جائے گی تو یہ فارم ہے جی سامنے دیکھیں اور انہوں نے جتنے بھی در فارم ہوتے ہیں انہوں نے اپنا جناب سسٹم سارا لگایا ہوتا ہے مکعیش کا ہی جتنا بھی جو بھی سسٹم ان کا ہوتا ہے تو اب جناب دونوں طرف جو ہیں وہ انگوروں کے کھیت ہیں ادھر سے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے انگوروں کے کھیت ہیں جناب دیکھتے جائیں آپ روڈ کتنا پیار ہے اور لیفت سائیڈ پر سات سائیکلوں والا روڈ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گا آپ کو چھوٹا سا روڈ نظر آ رہا ہوگا دونوں سائیڈوں پر انگوروں کے جناب باغ لگے ہوئے ہیں اور درخت ہیں روڈہ بیچ سے بہت خوبصورت جگہ ہے جناب یہ اور میں ابھی تھوڑا تیز چلا رہا ہوں کہ انہوں کا پیچھے رش ہے گاڑیاں آ رہی ہیں صحیح ہے اس روڈ کی سپیڈ جناب ادھر آگے پچاس ہے بڑ جگہ جگہ بوڈ لگے ہوتے ہیں لیے آپ نے گاڑی کی سپیڈ کتنی رکھنی ہے آگے آگے جناب گول چکر جس کو ادھر رتوندہ بولتے ہیں گول چکر سے جناب ہم لیں گے اللہ توڑا پلا کرے جی لیفٹ سائیڈ پر نا تو عموماً جتنے بھی اٹلی کے گھو ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ان کے آس پاس سے کوئی روڈ جو ہے وہ بڑا گزرتے ہیں مطلب اس طرح کا جیسے یہ دیکھ لیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی سورج جو ہے وہ بھی سامنے ہے پتہ نہیں کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں آپ کو اچھا دی پیاریو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے جناب ساتھ کنال گزر رہی ہے چھوٹی سی اور یہ سیبوں کا جناب باغ ہے دیکھیں کیا زبردست خوبصورت نظارہ ہے جناب آہ باغ میں ذرا پانس سے آپ کو سیب دکھا دوں ساتھ چہری کا بھی درخت لگے ہویا دوسری سائٹ پہ نا تو یہ دیکھیں سیب جو ہیں سیبوں کے اوپر بھی میں نے علیدہ سے سیبوں کے باغ کی ویڈیو بنای ہوئی ہے تو یہ پانی کا آپ سسٹم دیکھیں ان کا کیسا زبردست ہے ساف ستھرا نیٹ کلین پانی آتا ہے جناب اچھا جی پیارے ہو یہ دیکھیں جی یہ روڑ جو ہے انہوں نے نیا بنایا ہے ویسا ہی در روڑ ہے تھا اس کے اوپر نہیں انہوں نے میرے خیال میں فیلنگ کی ہے تو کچھ اس طرح جناب روڑ جب بنتا ہے تو اس طرح سفید سفید کچھ بٹھیرا ہوا تھا اوپر نا یہ سمیل آ رہی ہے لوک کی جو سمیل نہیں ہوتی نہیں نہیں ہو سکتا کل پرسو بنا ہو نا یہ کچھ اس طرح روڑ بھی بنتے رہتے ہیں خاص کر گرمیوں میں میں نے دیکھا کہ جو روڑ ہوتے ہیں وہ ریپیر وغیرہ یا تھوڑا بہت اگر انہوں نے بنانا ہے اس کو تو وہ بناتے ہیں تو ادھر جناب ہمارے گاؤں کی یہ دیکھیں سرہاد ختم ہو گئی ہے یہ روڑ دو ان پیانو کاٹا کا نشان لگ گیا ہے تو آگے پھر گھول چکر آگیا ہے ابھی ہم نے ادھر سے جناب لینہ ہے جی رائٹ سائیڈ پہ جانے آپ کو جناب ان کا پانی والا جو سسٹم ہے وہ دکھانے اور دوسرا ان کا جناب فارم ہے ایک گائے کا فارم ہے میرا دل ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جائیں تو ویڈیو کنٹینیو دیکھتے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی جو ہے وہ لائک کر لیں تو یہ گاؤں کے آس پاس کے دیکھیں روڑ ہیں وہ سارے پکے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں جو کھیتوں کے اندر پے گزرتے ہیں جن کو ہم پے بولتے ہیں پنجابی میں وہ کچھے ہیں صرف اور ساتھ یہ پانی والا سسٹم ہے پانی والا جو ہے وہ جناب کنال ایک گزر رہی ہے اور میں گاڑی کھڑی یہ ابھی شاید آپ کو نظر آ جائے اگر نہ آیا تو میں گاڑی کھڑی کر کے تو آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا یہ ساتھ ساتھ پانی کی بڑی خوبصورت کنال گزر رہی ہے میری لیفٹ سائٹ پے جناب کیوی کا آپ کو باغ نظر آ رہا یہ چھوٹا سا ایک باغ نظر آیا تھا تو لیفٹ سائٹ بھی دیکھیں آپ کو پھلیوں کا ایک کھیت نظر آ رہا ہے اس میں پانی بھی لگ رہا تھا وہ ادھر شاور والا سسٹم ہوتا ہے پانی کا روڈ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت روڈ ہے ایک طرف کھیت ہے پھلیوں کا پھر روڈ اس کے ساتھ کنال ہے پانی کی اور ساتھ اکھروٹوں کا ایک چھوٹا سا باغ لگا ہوا ہے ادھر اکھروٹوں کے بھی چھوٹے چھوٹے نا انہوں نے باغ ٹائپ لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی پھر انگوروں کا شروع ہو گیا اس طرح مطلب انگوروں کا یہ دیکھیں ساتھ مکئی شروع ہو گیا مطلب اس طرح کی چیزیں ادھر لگتی ہیں مکئی ہو گیا انگور ہو گیا تھوڑی بہت گندم وغیرہ بھی یہ لگاتے ہیں کوئی اتنی زیادہ نہیں پر نورمل یہ لگاتے ہیں تھوڑی بہت نا تو یہ جناب دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے کیا سسٹم ہیں ان کا ہیں تو یہ کسان کا ڈیرہ ہے جی لیفٹ سائیڈ میں کسان ادھر بڑے خوشحال ہیں ان کے اپنے ٹریک ٹرالیں ہر مشینری ان کی اپنی ہوتی ہے تو آگے جناب پھر آگیا جی ایک اشارہ یہ گہوں سے باہر کی طرف ہے ادھر سے اگر لیفٹ لیں گے تو آگے ایک گاؤں آئے گا رویگو اس کا نام ہے رویگو نہیں رویگو کہہ رہا ہوں بیگو نوو سوری بیگو نوو اس کا نام ہے تو میں نے بالکل سیدھا جانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو دکھانے ہیں جی ان کی ایک دو چیز اور میری رائٹ سائٹ پہ آپ کو پکی جو جگہ نظر آ رہی ہے بلکل ساتھ وہ کنال ہے جناب اور دونوں طرف لیفٹ سائٹ پہ کیوی کا باغ ہے اور رائٹ سائٹ پہ انگوروں کا باغ ہے تو یہ روڑ ایک گاؤں سے دوسری گاؤں کے بیچوں بیچ کے روڑ ہے کوئی مین روڑ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت روڑ ہے یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ڈریکٹ نہیں جاتا مطلب کھیتوں کے اندر سے گزر کے جاتا ہے تو کتنا خوبصورت نیٹ کلین اور صفائی دیکھیں کتنی ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سامنے جناب بڑے بڑے پہاڑ ہیں بہت خوبصورت آگے پھر چھوک آگیا جی چھوٹا سا بغیر اشارہوں کے دوں کے اندر جو چھوک ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ادھر جناب میں نے رکھ کے اپنے دونوں طرف دیکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ گاڑی کو میں نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی میری رائٹ سائٹ پہ وہی کنال گزر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب میں چال رہا ہوں یہ گاؤں کے اندر سے کھیتوں کے اندر سے یہ گزرتی ہے کسان جو ہے وہ کو ادھر سے پانی لے کے اپنے کھیتوں وغیروں کو لگاتے ہیں تو یہ آپ ابھی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کوٹھی آ رہی ہیں بنگلے ٹائپ گار آ رہے ہیں ادھر بڑا خوبصورت سسٹم ہے جناب ان کا جو گاؤں کے گار ہوتے وہ بہت پیارے ہوتے ہیں بہت خوبصورت بنائے ہوتے ہیں انہوں نے نا یہ دیکھیں آگے جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی جو ہے وہ لگ رہا ہے کھیتوں کو یہ دیکھیں یہ شاور والا سسٹم ہے عموماً جو اٹلی میں میں نے اس سائٹ پہ دیکھا وہ اسی طرح اپنے کھیتوں کو باغوں کو پانی جو ہے وہ اس طرح لگاتے ہیں تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ راستہ بھی جو ہے وہ بگو ہو دی ہے کچھا کچھا راستہ آگا ہے وہی جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس طرح کچھے راستے بھی ہوتے ہیں عدر آبادی ختم ہوگی ہے نا آگے جو ہے وہ پہلی ہیں کھیت ہیں سارے نا تو میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ سوری پانی کھیتوں کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ میرے خیال میں سٹل ہے تو انہوں نے جناب اس کو بھی لگا دیا ہے راستے کو بھی پانی لگا دیا ہے تو یہ جناب سسٹم ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے شیشے میں نے نیچے کی ہوئے تھے پہلے پتہ نہیں اب شور جو ہے وہ آ رہا ہوگا تو یہ جناب آپ ذرا اس چیز دیکھیں یہ آگے جناب آئے گا وہ گائے کا فارم جدہ مجھے لگتا ہے کہ گائیں جو ہیں وہ باہر انہوں نے ہو سکتا ہے گوم رہی ہو نا تو ویڈیو بس تھوڑی رہ گئی ہے میرا ساری چیزیں تقریباً کور ہو گئی ہیں ابھی جو کنال ہے وہ میری لیفٹ سائیڈ پہ ہو گئی ہے جناب اور کیا خوبصورت نظارہ یار مجھے اس طرح کی جگہ بہت پسند ہوتی ہے باغ ہیں مکعی کے پھر مکعی لگی ہوئی ہے انگوروں کے باغ ہیں پھر یہ دیکھیں جی رائٹ سائٹ پہ آ گیا جناب گائے کا فارم پر گائے جو ہے وہ بلکل ادھر باہر نظر نہیں آ رہی مجھے تو میرا ہے تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید باہر ہوں تو میں کچھ آپ کو دکھاؤں پر نہیں تو گاڑی ادھر جناب کھڑی کر کے تو آپ کو آخری ویو ایک تو اس کا دکھا دیتے ہیں فارم کا اور ساتھ ساتھ ان کا کیا کہتے ہیں اس کو کنال کا یہ جی گائے کا فارم ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں اکثر جب ادھر سے گزرتا ہوں تو گائے مجھے نظر آ جاتی ہیں آج پتہ نہیں گرمی زیادہ یا کیا سسٹم انہوں نے گائے جو ہیں وہ باہر نہیں نکال لی ہوئیں صحیح ہے روڑ دیکھیں اور روڑ کی یہ دیکھیں کنال کتنی خوبصورت یہ جناب جگہ ہے اس سائیڈ پر دکھاؤں گا صحیح نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں ہے کہاں نہیں صاف ستھرا پانی جو ہے وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ سے جناب گزرتا ہے اور ادھر سے پھر کسان جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں سامنے مکہی کا کھیت دیکھیں مکہی جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اسی فارم والے کی ہو ان کا اپنی سارا سسٹم ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ خوراک والے جو ان کے کھلاتی ہیں جانوروں کو انہوں نے سمال کے رکھے ہوئے ہیں تو تو جناب آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹس کر کے ضرور بتانے مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں اس طرح کی جگہ میں بہت پساند کرتا ہوں اور مجھے مجھے پتا ہے میرے دیکھنے والے بھی کو بھی اس طرح کی جگہ بہت اچھی لگتی ہیں تو دعاوں میں جناب آپ نے یاد رکھنا ہے چینل کو وزڈ کریں اس طرح کی اور بھی آپ کو ویڈیو مل سکتی ہیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب اللہ حافظ